اسلام علیکم ورحمت اللہ سورہ مبارکہ مریم آیات شریفہ چھپن اور ستاوہ سورہ مبارکہ کا یہ چھٹا قصہ ہے اس میں رب العالمین نے اپنے نبی ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے دونوں آیات کا ایک مرتبہ میں آپ با محاورہ ترجمہ سنتے ہیں اور کتاب نے قرآن کریم میں ادریس علیہ السلام کا تذکرہ دیجئے اتنے بڑی شکل ہیں اور سوائے رب جن کا ذکر کرنے کا حق دے رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یقیناً وہ کو ہمیشہ سے نہائی سچے اور نبی اور ہم نے انہیں بہت اونچے مقام پر بلند کیا اللہ جانے ان دو آیات کریمہ میں کتنی ہی میرے اور آپ کے فائدے کی بات دے ایک بات جو بار بار کہنے کو جی چاہتا ہے اور کہنے کو جی اس لئے بھی اللہ کے لئے چاہے کہ وہ بات ہم میں نہیں اللہ کے لئے میں آپ اپنے گروہ کو اللہ والے کے اللہ والوں کے ذکر سے معمور کر دیں غبریز کر دیں کھاروبار کریں کھانے پینے کی باتیں کریں لیکن بیکار باتیں ان کی بجائے اللہ والوں کا ذکر کریں ذکر کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا اور سننے والوں کے لئے بھی خیر ہوگی عدریز علیہ السلام کے بارے میں اللہ جانے کتنی ہی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات اللہ نے کیا فرمایا انہو تانا سب بلو صدیقا یقینا وہ ہمیشہ سے تھی نہائی سچے اللہ اکبر کیا میرے اور آپ کی گھر میں اور اس سے پہلے میری اور آپ کی زندگی میں اس کے لئے کوشش ہے کہ ہم نے نہائی سچا بننا ہے تو الحمدللہ ہے تو الحمدللہ وگرنا ہمارا حشر جو ہو رہا ہے اسی کے حق دار ہیں کسی اور اور ابھی آج کریمہ محمدلللہ صاحب ساتھ ہی ہے نہائی سچے کو اللہ نے کہاں پہنچائے دونوں میں جوڑ ہے ندیم صاحب اللہ کی باتیں بے جوڑ نہیں ہیں وہ نہایت سچی اللہ نے بہت بلند کیا اور جو نہایت جھوٹا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت بلند کرے بات کرتے ہوئے دکھنا چاہیے نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے نہ دکھیں لیکن ڈاکٹر بیمار کی بیماری کو بیان کرے اسی ہے کہ بیمار کو ہوش آ جائے ہم نہایت بلند ہیں یا نہایت کیا دنیا میں ہمارا جینا ہے ہمارے بچے قرآن پاک اپنی مرضی سے نہیں پڑھ جائے رانس صاحب سوچے بس کیسے ہیں ہماری مرضی سے دفتر والوں ہماری مرضی سے برینزت بڑا شادباد اور کیا اور کیا ذکر شادباد ہو شادباد ہوگا دین سے قرآن سے صدرت سے اگر نہ وہ ہی ہوگا جو ہے اگر میں آپ عام قائدہ ہے ذہن بیٹا دھیان کرو دھیان کرو اگر میں آپ اپنے یہ بلندی چاہتے ہیں اپنی اولادوں کی یہ چاہتے ہیں کیا سیکھیں کیا سیکھ رائیں وہ جو نہال سچائی نہال سچائی اگر میں آپ اپنے امت کے یہ بلندی چاہیں کیا کرے امت نہال سچی ہو جائے ہماری قوم کی بات سچی عشتوں میں بڑے سچے عشتہ کرتے ہیں تو وہ بچے کے قصیدے پڑتے ہیں کہ اگر کوئی عبدالقدیر خان جیسا لائک بچہ ہے تو میرے ہی بچے اور اگر کوئی ابن تیمی اس لمانے میں پیدا ہوا ہے تو میرے گھر میں پیدا ہو چاہو اور بعد میں خاک کا ٹوک رہا یہی کچھ اگر نہیں کرو اور اگر کی اوہ رابعہ بسوی کیا تھی پس اس کے کچھ صدیہ پہلے تھی وگر نہ رابعہ بسوی تو بننے کی خوابہ یہ تھی اور جائے تو آگ وگائے ہانا خراب کر دے اوزاد کو گندگل کا ڈھیر بنا دے آدمی سنس یہ تحجز پڑتی ہے عام جمرہ یہی چاہتے ہیں چوئی سال کیسی بچی ہے تحجز جدا رہا ہوں ماشاءاللہ تبارک رحمہ عام جمرہ جس بکار سب چاہتے ہیں کہ نہیں تحجز پڑتی ہے ماشاءاللہ تبارک رحمہ آدمی دھم رہ جاتا ہے کہ امت میں جوان بچی ہیں ایسی ہیں جو تحجز پڑنے والی ہیں اللہ کرے ہو اور انشاءاللہ ہوں گی لیکن جتنی تعداد میں کان سنتے ہیں رشتوں کے وقت اتنی تعداد میں ہیں اتنی تعداد میں تو شاید فرد نماز پڑھنے والی سچائی اور کسی ان میں سچائی ہے سوڑا ہے کیا بات ہے اصوش میں رکھیا تھا یہ اپنے پراؤاس ان کو پیسے نہیں میں نے تو میں کھچھتے ہوں گیا یہی کچھ ہو رہا بات بہت میں جوٹ بات بات میں جوٹ کسی سے کہنے والے یہ نہیں کہ سننے والے کہنے والوں کا بھی ہار اچھا نہیں مگر تھوڑے خطبہ جماع ہوتا ہے وقت کی پابندی کا بات ہے اگر نہیں ہوتی ہے پابندی بات بات میں یہ خرابی ہے نیجی چیٹ یہ ہے اِنَّهُ کَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا النِّحَالِ سَچِ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانٍ عَلِيَّا اللہ فاق کی باتیں بے جور نہیں اس کے بعد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانٍ عَلِيَّا اور ہم نے انہیں نہائی جب قام دیا حضراتِ مفسرین میں اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں اس کے دو معنی بیان کی ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے ان کو نبوت عطا کی اعلی مقام عطا کیا جس سے ان کی شان ملد ہو گئے اور دوسرا معنی کہ ہم ان کو زندہ آسمان پر لے گے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر لے گے بعد مفسرین نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں صحیح سند کے ساتھ مضبوط سند کے ساتھ کوئی بات ثابت نہیں کہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گے تو جب آپ سے ثابت نہیں قرآن پاک سے ثابت نہیں کیونکہ ہم چک ہمیں کچھ کہنے کے لئے ہیں آسمان پر زندہ اٹھایا گے ہمارا ایمان ہے نہیں اٹھایا گے ہمارا ایمان اور ہم سے انشاءاللہ پوچھا نہیں جائے عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اضافات نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا دیا اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان مسلمان بننے کے لئے ضروری سبائی اب کا فرمان ہے اس میں کوئی گنجائش ہے ایک اور بات یہ ادریس علیہ السلام کب تھے اس بارے میں دو رائے ہیں یہ نو علیہ السلام سے پہلے تھے اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل سے تھے بنو اسرائیل سے تھے اس کی بعض رمان دلیل یہ دی کہ حضرت الیاس علیہ السلام وہ اور ادریس دونوں ایک شخصیت کے دو نام ہیں اور ادریس بنو اسرائیل سے تھے اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں ادریس بنو اسرائیل سے تھے لیکن ادریس علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام نہیں یہ الگ شخصیت ہیں اور یہ نو علیہ السلام کے دادا یا ان کے باپ کے دادا تھے اللہ تعالی بہتر جائے ہیں ایک شریفہ کے الفاظ مبارک کے معنی وہ سے مراد جن حضرات انبیاء کے قصے پہلے بیان فرمائے گی زکریہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اولائق یاد اللہ اولائق وہ یہ دور کے لئے کہتے ہیں اور ابھی تو ان کا ذکر ہو رہا ہے تو دور کے یہ کیوں کہ ان کی شان عرشوالِ رب کے ہاں بہت زیادہ ہے جس طرح ساتھ جوان بیٹھا ہو تو کہنے چاہے یہ جوان تو اس کی بلندی کو اس کی خوبی کو بیان کرنے ہو گیا وہ جوان وہ پڑی ڈیلر پلات بیچ رہا ہے کھڑا ہے وہ پلات اسمانوں پہ پوچھا رہا ہے تو یہاں اولائق وہ راکحان کی کتنے شان اللہ 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 قربان جائیں اپنی رب کی رحمت کا اور ان لوگوں پر دنیا میں کتنے بڑے ساڈفکیٹ میں جائیں اللہ اللہ بڑے ساڈفکیٹ نہیں دے تو یہ کچھ ہے ہم جن کے لئے مرتے ہیں وہ اس طرح ہماری مدھو سنا کرتے ہیں پنجابی میں شیفہ ہی مکتے ہیں عوان سب ایسے یہ کچھ اور ہے بدہ ساری عمر پہلے خون پسینا کر کے مرتا رہتا ہے اور مرابع میں صفائیاں پیش کرتا ہے اور سنتا اس کی شاید ہی کوئی ہے اور شاید سب سے زیادہ اس کی مقالب حجن بھی دیو تھی محمد جائی صاحب میں دلت پیشنی چیز اللہ کے لئے اپنے آپ کو قربان کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے سامنے دیکھیں سننے کا مزہ آرہا ہے وہ لوگ وہ ہیں اللہ پاک نے ان پر انعام کیا من النبیجین انبیاء سے ایک ایک بات میں ان کی شان ہے من ذریعت آدم آدم کی نسل سے ومن من حملنا اور ان سے جن کو ہم نے اٹھایا نوو ومن من حملنا اور ان سے ومن من حلینا اور ان سے جن کو ہم نے حدائج دی وَجْتَوَيْنَا آیات کی وَجْتَوَيْهَا جب پنمر وَجْتَوَيْهَا مِنْتَوَيْا